کاروبار محنت مزدوری یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے اگر ہمیں براہ راس ملے بھی اور یہ براہ راس ملا بھی ہے نبیوں کی زندگی میں آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چالیس سال اپنی قوم کو لے کر گئے اس ظلط اور رسوائی سے نکال کر فرعون کی چالیس سال منو سلوہ ملا اسلام علیکم ایفرائیوان آئیم یو ہولز پینی شارزو ویکم ٹو کریر کامپ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر کاروبار بھی تو ہماری زندگی کا حصہ ہے نا اور اگر ہم وہ بھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ شامل حال ہے نا تو مطلب وہ بھی پھر اس کا تعلق تو پھر وہی پہ بن گیا دین کا اور اس کا آپ کی بات بالکل بجائے دیکھئے اللہ تعالی نے خود ہی فرمایا ہے وہ ہے نا وَاللَّذِينَ جَا حَدُوا فِينا لَنَا حَدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَا انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو کچھ ہے جو کچھ اس کی سائی کرے گا جد و جہد کرے گا یہ قرآن حبات کی الفاظ ہیں تو دیکھئے جب میں اس دنیا میں آیا تو دنیا میں آ کر میرے ماں باپ نے میں نے پہلے کچھ نہیں کیا بیس سال تک تو میں ماں باپ کے رحم و کرم پر پڑھا انہوں نے مجھے پالا پوسا گھوت میں رکھا میری تو یہ بھی حیثیت نہیں تھی کہ میں جب پہلے دن ان کا بچہ تھا تو میں کروٹ بھی اپنی مرضی سے لے سکتا ہر ماں باپ یہ بات جانتے ہیں ایک ایک چیز واش روم بھی میں نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ ماں باپ کا تو میرا تو جوانی تک جو کچھ تھا وہ تو میں میرے ماں باپ نے کیا ماں باپ کے پیچھے ان کی زندگی میں تگو دو اور وسائل تھے وہ وسائل جینیریٹ کرتے تھے تو کاروبار زندگی کا بنیاد ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب آپ نے زندگی گزارنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کھیتی باڑی آپ کے لیے رکھی ہے درختوں میں پھل آپ کے لیے اکتا ہے سورج ہمیں تباہ نائی دیتا ہے سب کچھ ہمارا نظام ہے یہ ایک خود ساختہ باتیں ہیں کہ کاروبار میں ہم مناپلی کرتے ہیں تو یہ تو خود آپ کے علمے ہیں کہ قرآن حکیم یا کوئی بھی مذہب مناپلی کو ایکسپٹ نہیں کرتا کاروبار محنت مزدوری یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے اگر ہمیں براہراس ملے بھی اور یہ براہراس ملا بھی ہے نبیوں کی زندگی میں آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چالیس سال اپنی قوم کو لے کر گئے اس زلط اور رسوائی سے نکال کر فرعون کی چالیس سال منو سلوہ ملا مطلب ہے قرآن حکیم نے یہ بھی کنسپٹ دے دیا کہ ایسی بھی ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اپنے ہاتھ سے کمائیں گے محنت کریں گے مزدوری کریں گے ڈاکٹر بنیں گے انجینئر بنیں گے فنانہ کریں گے جمکانہ کریں گے لہذا ہم وہ کریں گے تو آپ پاکستان میں کئی بھی میں نام نہیں لے رہا کئی بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں جاگیر دار ہیں وہ انگوٹھا چھاب ہیں آج کے دور میں بھی ایون انگوٹھا چھاب ہیں یا انہیں بمشکل اپنا نام لکھنا آتا ہے بینک کی چک بک پر ان کے نیچے ایم بی اے ڈاکٹرز ایم آر سی پی ڈاکٹر ایف آر سی پی ڈاکٹر ان کا پورا پورا گروپ ان کے ساتھ اٹیچ ہے دیکھئے تعلیم تو پھر کچھ نہیں ہوئی نا کہنے کا مطلب ہے تعلیم لینی ہے وہ ہمارا ایک رواج ہے وہ کرنا ہے اس سے تہذیب اور تمدن آتا ہے لیکن ہماری بلیونس نہیں ہے کہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کچھ اس طرح کا ہمارا ایک مزاج بن گیا کیوں بنا ہمارا ماحول نے یہ بات بتائی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب مادی جو رخ ہیں وہ بہت آگے بڑھ گئے اور اس کے نتیجے میں ہمارے جو اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا رخ ہے وہ بالکل اس وقت ناپید ہو چکا ہے صرف ہم زبانی کہتے ہیں آپ خود ہی بتائیے اب قرآن حکیم میں ایک بڑی حیرت انگیز بات لکھی ہے کوئی میں نے علماء کی اتنی کتابیں پڑھی ہیں تصوف کی کتابیں پڑھی ہیں بڑے سے بڑے علماء کی کی ہے اور ان کی بولتے بند ہو جاتی ہے میں نے قرآن حکیم کی آیت پڑھی سورہ 41 سورت ہے حامیم سجدہ اس کی تیس نمبر آیت آپ پڑھئے گا جو لوگ ہیں جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے کہنا تو آسان ہے نا سم استقامو لیکن وہ پھر قائم ہو گئے پھر اس پر قائم ہو گئے ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافو تم اب خوف اور غم نہ کرو ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دیتے ہیں اس کا وعدہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے تم سے اور اس پریزنٹ ٹائم میں یہ حال کا سیغہ یوز کر رہے ہیں اس دنیا میں ہم تمہارے دوست ہیں اور جنت میں بھی تمہارے دوست رہیں گے وہاں تم جو چاہو مانگو گے وہ ملے گا مجھے آگ یہ بتائیں آپ کا بھی ماشاءاللہ آپ پبلک ڈیلنگ میں ہیں یا اور آپ کے بزرگوں ہیں گھر باہر یہ وہ علماء یہ آیت کیوں نہیں بتائی جاتی یہ ہے رسول کی آیت فرشتے نازل ہوتے ہیں اس لئے جب تک ہم روح کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے یہ تو سارے کا روح کا مطلب ہوتا ہے جسے ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں انسانی لا شعور it's a subconscious mind ہم اس طرف متوجہ نہیں ہوتے جب توجہ آپ سمپل سی بات ہے جس چیز کی طرف آدمی توجہ نہیں دیتا وہ چیز اس کے لئے نہیں ہوتا سائنس کی ٹرمز میں بہت زیادہ یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے لیکن اس کو اللہ سے لینک نہیں کیا جاتا وہ مطلب وہ علیدہ ایک چیز آ جاتی ہے لیکن ہم وہی بات ہے جب اردو میں اللہ کا ریفرنس قرآن کا دیکھے جب بات کرتے ہیں تو لوگوں میں بے یقینی آجاتی ہے بے شک کیونکہ وہی بات کی بات کی ہی نہیں جاتی تو ہم ایکسٹیپٹ نہیں کر پاتے ہیں بلکو صحیح ہمیں یہ لگتا ہے کہ صرف پیغمبر یا جو نبی تھے ان تک جو ہے وہ جو ہے فرشتوں کی رسائی ہو سکتی ہے جو عام انسان ہے یہ پوسیبل نہیں ہے مطلب یہ جو ہے نا رولز کے خلاف ہے خودرت کے خلاف ہے تو یہ ایک چیز بہت کامل ہے مجھے بھی سیدھی سے بات ہے حضم کرنا مشکل تو ہوتا ہے یہ بات جب آپ سنتے ہو دیکھیں پھر وہی بات ہے جب قرآن کہہ رہا ہے اور جب ہم نے کہا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور ہم اس پر یقین لاتے ہیں تو پھر ہمیں کیوں مشکل ہو رہی ہے آپ کی بات بلکل بجا ہے دیکھئے جب مثال کے طور پر میں کہتا ہوں میں اگر پارسی مذہب میں پیدا ہوتا تو میں آگ کی بادت کرتا ہوں میں روس میں کسی کمیننس گھرانے میں پیدا ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو اور رسول کی موجودگی کو بھی ریجیکٹ کرتا وہاں تو جانتے ہی نہیں ہیں رشیہ میں جو ہمارے وہ کہتا ہے we don't know who was محمد ہم خود گوڑ ہیں کہتا ہے دیکھیں ہم ہر کام کرتے ہیں کہنے کا مطلب ہے یہ بھی ایک state of mind تو یہاں پر بات بہت آسان ہے ہم جس چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے تو وہ چیز آپ کے پاس آپ کی ملکیت یا آپ کی اس میں آ ہی نہیں سکتی آپ نے ڈاکٹری کی آپ نے انجینئرنگ کی آپ نے اور بڑی complicated science کو پڑھا کیوں پڑھا آپ نے پہلے دن سے لے کر اور 16 یا 20 25 سال لگائے تو آپ اس کے master ہوگے ہم نے اس کو سوچا نہیں یہ ناممکن ہے تو ٹھیک ہے قدرت کے نظام میں وہ ناممکن میں تو قرآن میں تو کوئی اور روایت کا حوالہ ہی نہیں دیرہا میں تو قرآن حکیم کی بات کر رہا ہوں اب اس کا ایک practical ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اگر سورہ مزمل کو پڑھئے تو ہم کبھی اس طرف بھی نہیں جاتے یہ ہمارا مذہب کی حید بگڑی ہوئی ہے ہمارے دیلی لائف روٹین کا حصہ نہیں رہا ہے قرآن پڑھنا تو دیکھئے پھر تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہئے پھر ہم اپنے آپ کو دین اسلام کا پیروکار کیوں کہتے ہیں پھر تو یہ بات ہے نا پھر آپ سب کچھ لپیٹیں آپ وہ بن جائیں جو ساری دنیا بنی ہوئی تو اصل بات یہ دیکھیں قرآن حکیم میں اس کا بتا رہا ہوں گے فریشتے کیوں نادل نہیں ہوگی قرآن حکیم میں سورہ مزمبل کو پڑھ لیجئے یا ایوہ مزمبل ایک یعنی مزمبل کا مطلب ہوتا ہے بہت پیارا دوست اور ترجمہ میں وہ جس پسند آتا ترجمہ وہ لگا دیتے ہیں وہاں لگا یا کمبل میں لپٹنے والے حضور کا یہ ظرف ہے اللہ تعالی اسے ایک محبت کی لینگویج میں مخاطب کریں قائم ہو جائے یعنی جاغو بیدار ہو رات میں لیل میں نصف رات یہ نہیں ساری رات نصف رات کچھ کچھ نصف سے کم اب آپ یہ بتائیے کہ رات کا ٹائم شروع ہوتا ہے عشاء سے جو عشاء کی آزان ہوتی ہیں اور جس وقت ہم سہری کا ٹائم ہوتا ہے جس تو قرآن تو یہ کہ چار گھنٹے آپ کو بیدار رہنا پڑے گا نصف چلیں چار سے تین گھنٹے کر لیں چلیں چار سے دو گھنٹے کر لیں یہ بتائیں کون کر رہے نہیں یہ بڑے دانشوروں کا بات مسئلہ ہے ہاں ساری رات تقریریں کرنے کے لئے انہیں بلالو ملادوں پہ ناتے پڑھا لو یہ کر لو وہ کر اصل تو بات یہ ہے کہ میں جب مروں گا تو مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں گے نا یہ تو نہیں کوئی پوچھے گا کہ آپ نے کتنی میفلیں اٹینڈ کی اور کتنی ناتوں کے مقابلے آپ نے کی یہ تو ایک سانوی چیز ہے چلو لوگوں کو دلچسپی کی طرف مائل کرنے کا ایک بہانہ ہوتی اصل تو میں ہوں آپ ہیں میں ہوں یا دیگر جو دیگر ہم اس طرف آنے رہے تو یہ تو ہو گیا اسے کہتے ہیں لیل کے حواظ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا رسول کو اسی سے آگے رتل قرآن ترتیل انہ سنلکی علیہ کا قولن سے ہم تم پر ایک بھاری کلام بھاری چیز نازل کریں گے کلام تو انہوں نے لگا دیا بھاری چیز کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العالمین کہتے ہیں میں تمہیں اپنی بادشاہی میں شامل کروں گا وہ کونسی بادشاہی ہے بھلا وہ ہے علم الاسمہ جس کا تذکرہ قرآن پاک میں رکھا ہوا ہے سور بقرہ کی آیت ہے 30 سے 33 تک وَعَلَّمَ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو چیلنج کریں تمہیں آتا تو بتاؤ آدم کی سپیریارٹی جو ہے وہ یہ بھاری کلام ہے جسے علم الاسمہ کا نام دیا ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے اس لیے کہ کوئی بتائی نہیں رہا ہمیں یہ ضرور بتا رہے ہیں رفع یادین کرتے ہوا ہاتھ یوں رہے بات یہ نہیں ہے میرا انر کہاں ہے میری روح کہاں ہے جیسے میری کوئی پوچھتا ہے میری کوالیفیکیشن میں میٹرک ہوں میں ایم بی اے ہوں میں فلا ہوں یہ تو انٹرنل ہے نا میرا یہ کوئی بیرونی تو نہیں کہ لوگ آکر مجھے کہہ دیں آپ جی ایم بی ہو زیادہ قریب ہیں رگ جان اسے کہتے ہیں یہ جو ہوتی نا شارق وہ جسے بکرہ زبہ کرتے شارق ہی کٹی جاتی ہے یعنی اس سے زیادہ قریب تو کوئی نہیں ہوتا کوئی اور ہمارا اولاد بھی نہیں ہو سکتی ماں باپ بھی نہیں ہو سکتے یہ تو اس کے بغیر تو ہمارا سروائیول اللہ رب العالمین یہ فرمارے میں اس سے بھی زیادہ قریب اقرب اقرب کا مطلب ہوتا ہے ایسی قربت جس میں جدائی ناممکن ہے تو یہ قبلہ حضرت خواجہ شمس دن عظیمی صاحب کی یہ تگوض ہے سچی بات ہے کہ الحمد اللہ ادنا سے شاگرد کی حیثیت سے بارے میں کیا کہ کاروبار میں بھی ہم نے کام تو کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن حقیم میں اے رسول دن میں آپ کا نہیں ہے ٹائم عبادت کرنے کا آپ کے اور کام بہت ہیں دکان کرنی ہے دوسرے کاروبار کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت دیکھیں آپ کتنے قبائل آرہے ہیں ان وفت آرہے ہیں وہ بہت عظیم و شان ہستیاں ہم نے تو ان کو سچی بات ہے ان کی جو عظمت ہے اس کا حق ہی نہیں ادا کیا کہ حضور کی اپنی دنیا بھی شان کیا ہے لوگ تھر تھر کامتے تھے آپ کے پاس آتے ہوئے یعنی اتنا آپ کا روب دب دب اور محبت تھی تو حضور کو یہ آپ دن میں بہت کام ہوتے رات ہی ملے گی تو رات کا مطلب ہوتا ہے اپنے حواس میں رات کے حواس شامل کر تو میں نے قبلہ حضرت خواجہ شمس دی نظیم صاحب سے پوچھا میں نے کہا میں کاروبار کر رہا ہوں فرض کرے میں ڈاکٹر ہوں میں تاجر ہوں اس میں کیا کرنا جائے انہوں نے سمپل بات کی تھی انہوں نے جو انہ ہے جو آئینس ہوتی ہے اس کی نفی کر دی جائے یہ بنیاد ہے جس سے انسان کی فکر ڈیویلپ ہوتی ہے جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی تھی اندہ صلات وانوسی کی برمان وہ بھی یہی ہے کہ حضور علیہ اسلام تو یہ فرمار رہے اگر میری بیگم بھی حضور ان کے ساتھ اٹھائی تھے لیکن جس دن آپ کی روح جدا ہو گئی حضرت خدیجہ کی بھی جدائی ہو گئی اصل چیز ہی روح ہے تو انہوں نے فرمایا کچھ کریں آپ چلتے ہیں پھرتے ہیں پانی پیتے ہیں پانی میں کیسے پی سکتا آپ خود ہی بتائیں کھانا میں کیسے کھا سکتا آپ نے کتنے مریض دیکھے ہوں جو بیٹ پہ پڑے ہوتے ہیں یہاں نلکی لگ جاتی ہے یہاں میدے پہ لگتی ہے اس میں فنل کے ذریعے سوپ وغیرہ ڈالا جاتے تو اگر یہ روح نہ ہو تو آپ اسے اٹھا کے زمین میں رکار دیں آپ کی آکسیجن کے سیلینڈر بھی ختم پانی بھی ختم آخر سب کچھ ہی بڑے بادشاہ زمین بوس ہو گئے تو انہوں نے یہی بات فرمائی کہ ہر عمل میں اللہ کو موجود جاؤ یہ طرز فکر کا آغاز ہے اب میں یہ کہوں کہ میں کسی کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو مجھے جب میں یہ احساس کروں گا کہ میں اس وقت اللہ کے ساتھ ہوں یا اللہ میرے ساتھ ہے یا میرے اور آپ کے درمیان اللہ ہے تو میں آپ کے ساتھ وہ غلط بات نہیں کر سکتا اس لئے کہ مجھے پتا ہے اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بتا دیا کہ میری قربت حاصل کرتے ہو تو یہ فیلے عمر کرنا ہے اور یہ جو غلط ہے یہ نہیں کر بس اتنی سی ایکچلی یہ ساری کی ساری ایک طرز فکر مطلب ایک طرح سے اتنی آسان چیز ہے کہ ہم نے بس یہ کر لیا تو پھر تو آپ کا دھیان کبھی نہ غلط چیز پہ جائے گا نہ آپ خود پھر تو قربت نہیں قربت ہے دھار تو اس میں کوئی شک نہیں اور لیکن ہم نے اسلام کو اتنا مشکل بنا دیا کہ اگر دید وہی بات ہے کہ روحانیت اور دین علیدہ کوئی چیز ہے اگر ہم اس طرف چلے گئے تو ہماری عام زندگی علیدہ ہو جائے گی اور ہم تو نہ کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہم بڑے پی ایس ڈی کر سکتے ہیں نہ ہمارے پاس دولت آئے گی تو بس پھر ہم مسجد میں بڑے رہیں گے اور تصویق دیکھیں اس کے مثال اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھ